خبر شامد کرتے ہیں کراچی سن جہاں پاکستان منورٹیز یونٹی کونسل کے تحت تقریب تقسیم ایوارڈ اور نوٹیفکیشنز اور صبح سن میں تنظیم نو اور تنظیم ساسی کے حوالی سے ایک پروگرام کا انکاک کیا گیا پروگرام کا آگاز کرتے ہوئے پاکستان منورٹیز یونٹی کونسل کے بانیوں چیئرمن زاہی نظر بھٹی نے تمام مہمانان گرامی اور شرکہ کو خوش شامدید کہا اور پروگرام کے اگراز اور مقاصد کے بارے میں تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا کہ پاکستان منورٹیز یونٹی کونسل نہ تو کوئی سیاسی جماعت ہے اور نہ ہی کوئی سماجی ادھارہ ہے یہ ادھارہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں مذہبی اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے کام کرتا ہے پروگرام کے مقررین میں پاکستان منورٹیز یونٹی کونسل سندھ کے صدر ڈکٹر ہی ریلال کوہانا مرکزی نائب صدر یاسین جوید سندھ کے سینئے ایڈوائزر رمیش مانا لیڈی سندھ پولیس آفیسر اسٹیلا صادق کائرگو انٹرنیشنل ائرپورٹ کے سیکیورٹی انچارج سمینا مشتاق جماعت اسلامی منورٹی ونگ کراچی کے صدر ایڈوکیٹ یونس ایس خان وائس آف پاکستان جنرلسٹ یونین سندھ کے صدر پرویس بھٹی سینئر جنرلسٹ اور سوشل ایکٹویسٹ ارشد انتھنی ہندو کمیونٹی کے رہنمہ گوہ سوامی ویجے مہاراج پارس کمیونٹی کے رہنمہ اور دیگر معذبی سماجی اور سیاست شخصیات نے بھرپور شرکت کی پاکستان منورٹیز یونٹی کانسل سندھ کے نو منتقیب صدر ڈاکٹر ہیرالال لوہانا نے میزوانی کے فرائز انجام دیتے ہوئی تمام حضبی اخلیتوں کے عہدے داران کو سندھی اجرک اور پھولوں کے گلدستوں سے ویلکم کیا پاکستان منورٹیز یونٹی کانسل کے چیرمن زاہید نظیر بھرتی نے سندھ کے نو منتقیب اراکین میں نوٹیفکیشن جاری کیے جس کے مطابق ڈاکٹر ہیرالال کوہانا کو سندھ کا صدر مقرر کیا گیا یاسین جویر جو کہ مرکزی نائب صدر تھی ان کو سینٹرل چیف اورگنائزر مقرر کیا گیا علیہاس بھٹی کو سینئر ایڈوائزر مقرر کیا گیا ہندو کمیونٹی سے رمیش مانا کو سندھ کا سینئر ایڈوائزر مقرر کیا گیا تقریب کے آخر میں سندھ پولیس کی لیڈی افیسر سریلا سادی جنہیں دوہزار درس میں ان کی جورت اور بہادری کے عویز پولیس کے سب سے بڑے ایوارڈ قائدی آزم پولیس میڈل سے نوازہ گیا تھا یہ پاکستان کی پہلے لیڈی پولیس ہے جنہیں اس ایوارڈ سے نوازہ گیا تھا پاکستان میں نوازیز یوریٹی کونسل نے انہیں جورت اور بہادری کے عویز ایوارڈ سے نوازہ کارگو انٹرنیشنل ائرپورٹ کراچی کی سیکیورٹی انچارج سمینہ مشتاق کو پانچ چنوی دوہزار تیس کو محمد سلیم خان نے دو سو پچان نسی کے جھوٹی کیف میں پنسانی اور جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی جس پر اس نے اس یکس کا تندھی سے مقابلہ کیا پاکستان میں روٹس جیورٹی کونسل نے ان کی اس جورت مندان اقدام پر انہیں ایوارٹ سی نوازا